بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم چپٹر نمبر سیون کے پچھلے لیکچر کو کانٹینیو کریں گے جس میں ہم نے سنپل آرمنیک مشن کو یلو فرم سرکلر مشن کے ساتھ ریلیٹ کیا تھا ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس ایک مس ایم ہے جو سپلیم کے ساتھ اٹیج ہے اور یہ مس اس لائن بی سی پر سنپل آرمنیکلی وائبریٹ کرتا ہے پھر ہم نے اس مس ایم کی مشن کو ایک پارٹیکل پی کی سرکلر مشن کے ساتھ ریلیٹ کیا اور اس لائن او پی ہم نے پروجیکشن لے لی دیابیٹر دی ای پر جہاں سے ہمارے پاس پروجیکشن ایم آئی اور اس کے بعد ہم نے تی ایموشن کو اپس ریلیٹ کر لیا ایک اس مس کی مشن اس لائن بی سی پر جو کہ سنپل آرمنیک مشن ہے پھر اس پارٹیکل کی سرکلر مشن اور اس پروجیکشن ایم کی اسیلیٹری مشن اس دیابیٹر دی ای پر اب ہم اس مس ایم کے لیے انسٹینٹینیس ویلوسٹی کا ریلیشن نکال لیتے ہیں اور اس مس ایم کی انسٹینٹینیس ویلوسٹی کا ریلیشن نکال لے کے لیے دوبارہ سے وہی بات میں اس پروجیکشن ایم کی انسٹینٹینیس ویلوسٹی نکال لوں گا اس پروجیکشن ایم کی انسٹینٹینیس ویلوسٹی نکال لے کے لیے میں اس پارٹیکل پی کی ویلوسٹی کو یوز کروں گا اب اس فگر میں دیکھیں اگر ایک پارٹیکل سرکل میں روٹیٹ کر رہا ہو ہمیں یہ پتا ہے کہ اس پارٹیکل کی جو لینئر ویلوسٹی ہوتی ہے وہ ٹینجن ٹوڑا سرکل ہوتی ہے تو یہ بی ٹی اس پارٹیکل پی کی لینئر ویلاؤسٹی ہے یا ٹینجنشیل ویلاؤسٹی ہے اگر میں یہ بی ٹی کا ریلیشن رکھنا چاہوں تو وہ میں کس طرح لکھوں گا بی اس ایکول تو آر اولیگا یہ ہم نے چیکٹر نمبر فائی میں ریلیشن بڑھا تھا بٹین لینئر ویلاؤسٹی اور آنگولر ویلاؤسٹی آر یہاں پہ ہمارے پاس اس سرکل کا ریڈیس ہے اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو ریڈیس ہے یہ ایکس نوٹ ہے لہٰذا اس ریلیشن کے حساب سے بٹ یہ والی ویلاؤسٹی ایکل ہوگی آر کی جگہ ایکس نوٹ آگیا اور ساتھ میں یہ اولیگا ویسے ہی آگیا اب ہم کرنا کیا چاہتے ہیں ہم کرنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس میس کے لیے انسٹانٹینیس ویلاؤسٹی کا ریلیشن نکالنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم پروڈیکشن n کی جو انسٹانٹینیس ویلاؤسٹی ہے اس کا ریلیشن نکال لیں گے تو دیکھیں گا یہ میں نے کیا لکھا ہے motion of n on d e اس پروڈیکشن n کی d e پر جو موشن ہوتی ہے وہ کس وجہ سے ہوتی ہے is due to motion of t وہ particle t کی موشن کی وجہ سے ہوتی ہے دیکھیں ابھی یہ particle ادھر ہے تو ہمارے پاس یہ پروڈیکشن آ رہی ہے اگر یہی پروڈیکشن جو ہے یہ اس پروڈیشن سے یہاں پر چلا جائے یہ پروڈیکشن ادھر آ جائے گا تو ہمارے پاس یہی پروڈیکشن ایکسٹینڈ ہو کے آگے کو چلی جائیں یعنی کہ اس n کی position اس n کی motion جو ہے وہ totally اس particle p کی motion پر depend کر رہی ہے تو یہاں سے اب میں n کی velocity کی بات کر لیتا ہوں اب n کی velocity جو ہے وہ اس diameter d e کے allowance ہونی ہے تو ہم نے کیا دیا ہم نے اس d p کے components بنا لیے components کیسے بنائیں دیکھیں بھی میرے پاس یہ والا جو angle ہے یہ والا angle میرے پاس theta ہے اگر یہ angle theta ہے تو میرے پاس یہ والا angle بھی theta ہوگا اب ہمیں یہ پتا ہے کہ vp اور r کے درمیان میں یہ total angle جو ہونا ہے یہ والا یہ total angle تو 90 degree ہے ہم نے اس vp کے components بنانے ہیں اور اس vp کے components بنانے کے لیے دیکھیں ہم نے کیا دیا یہ وہیں سے میں نے نا الائدہ کر کے ایک سیدر بنائی ہے اس میں یہ ہمارے پاس point o ہے یہ ہمارے پاس point p ہے اور اس op کے یعنی کہ x0k build tool پر fending bar ہمارے پاس vp ہے تو یہ total angle جو ہے یہ والا یہ total angle ہمارے پاس 90 degree ہے یہ total angle اور آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ والی dotted line اور op کے درمیان میں یہ نیچے والا portion بن گا ہے angle کا اور یہ نیچے والا angle کتنا ہے جی یہ angle ہمارے پاس ہے theta تو وہ میں نے ایتر لکھ دیا اب ہمیں یہ اوپر والا angle چاہیے یہ اوپر والا angle جو ہے یہ کس کے equal ہوگا یہ والا angle یہ والا angle equal ہوگا total 90 90 میں سے یہ theta minus کر دیا تو ہمارے پاس یہ والا angle جو ہے یہ آ جائے گا 90 minus theta اب اس 90 minus theta کے ہی سواب سے اس vp کے دو components بن جائیں گے ایک component ہمارے پاس بنے گا یہ والا vertical component اور ایک ہمارے پاس بن جائے گا یہ والا that is horizontal component جو ہمارے پاس vertical component ہے وہ ہمارے پاس ہوگا vp vertical component یہ میں نکھ رہا ہو vp sin 90 minus theta اور جو horizontal ہوگا وہ ہمارے پاس ہوگا vp cos 90 minus theta ان دونوں میں سے ہم کون سا component لیں گے ہم ان دونوں میں سے یہ والا vertical component select کر لیں گے vertical component اس لیے select کریں گے کیونکہ ہم اس projection n کی velocity نکال لے چاہتے ہیں اور اس projection n کی velocity جو ہے وہ diameter d e کے along ہے جو کہ vertical direction کے along لہٰذا اس vp کا وہ component لیں گے جو اس vp کے یعنی n کی motion کے parallel ہوگا تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ n projection ورڈ ویلوسٹی مہین معین ٹھل ویلوسٹی 喜 اس کی جو direction ہے وہ totally theta پر depend کر رہی ہے theta ہے ہمارے پاس یہ والا جب یہ particle p ادھر ہوتا ہے تو theta ہوتا ہے 0 جب ادھر ہوتا ہے تو ہوتا ہے 90 یہاں میں last topic میں پڑھاتا یہاں پہ 180 یہاں پہ 270 اور یہاں پہ 360 اب ہم اس theta کی value سے یہ پتہ کرتے ہیں کہ vn کی direction کیا ہوگی تو دیکھیں اگر theta ہو 0 سے 90 کے درمیان تو n کی direction o to b ہوگی اگر theta ہو جائے 90 سے 180 کے درمیان تو projection n کی direction d سے o کی طرف ہوگی اگر theta 180 سے 270 کے درمیان آجائے تو projection n کی direction ہوگی o سے e تک اور اگر theta 270 سے 360 degree کے درمیان ہو تو projection n کی direction ہوگی e t o یعنی وہ واپس اپنی position پر چلا جائے گا ایک complete چپر مکمل کر کے تو direction of vn depends on theta یہ بات ہم نے clear کر لی اب ہم یہاں سے یہ cos theta نکالنا جاتا ہے cos theta نکالنے کے لیے ہم نے یہ والی triangle use کر لی n t o وہ میں نے یہ ایڑھا کر کے منائی ہے یہ ہمارے پاس angle theta theta کے سامنے ہمارے پاس ہوتا ہے اور pendicular اور ساتھ میں ہوتی ہے base اور یہ ہمارے پاس hypotenuse ہوتا ہے اب ہم نے یہاں سے یہ base find کرنا ہے وہ کیوں کیونکہ o n ہمیں پتا ہے o n ہمارے پاس x کے equal تھا اور o p بھی ہمیں پتا ہے وہ x0 کے equal تھا یعنی ہمیں perpendicular hypotenuse پتا ہے ہم نے base نکالنا ہے وہ اس لیے کہ cos theta ہمارے پاس ہوتا ہے base over hypotenuse so base ہمارے پاس np ہے اور hypotenuse ہمارے پاس op ہے تو یہاں سے n e ہم نے find کرنا ہے اور o p ہمارے پاس x0 ہے ہم n p کی value find کریں گے وہ یہاں پہ click کریں گے اور پورے cos theta کی value جہاں پہ click کر دیں گے اس کے لئے میں نے pathaborian theorem ڈیوز کر لیا pathaborian theorem کہتا ہے جی hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square اب یہاں سے یہ op ہمارے پاس x0 ہے ہم نے یہاں پہ click کر دیا on ہمارے پاس x ہے وہ یہاں پہ click کر دیا pn ہم نے نکالنا ہے یہ اگر آکے minus ہو گیا تو اگر ہمارے پاس مجھے گا pn square ہم نے pn سے ہی ہے تو square root لے لیا تو pn is equal to x0 square minus x square root یہ pn کی value ہم نے یہاں پہ click کر دی تو یہ relation ہمارے پاس بنے گا x0 square minus x square root اور divide میں آ جائے گا x0 یہ cos theta کی value جو ہے ہم نے 1 میں جاتے click کر دی تو وہاں سے ہمارے پاس بن گیا vn یا vn یہ میں نے vn یا vn کو لکھا ہے یہ بہی بات ہے ہم نے کہا تھا اگر ہم اس projection n کی velocity نکال لیں تو وہی اس mass n کی velocity ہوگی لیکن دونوں کی mission parallel ہے لہٰذا vn vn بھی ہے تو یہ equal ہوگا vn is equal to x0 omega ویسے ہی آ گیا اور cos theta کی جگہ پہ ہم نے یہ والی value جا کے click کر دی یہ والی وہ ادھر آ گیا یہاں سے یہ x0 اور یہ x0 آپس میں cancel ہو جائیں گے تو ہمارے پاس instantaneous velocity کا relation آ جائے گا اب ہم اس mass m کی instantaneous velocity کے relation سے اس mass m کی velocity پتہ کرتے ہیں main position پر اور extreme position پر اس کی velocity کیا ہوتی ہے اور extreme position پر اس کی velocity کیا ہوتی ہے تو جب یہ mass m جو ہے یہ main position پر موجود ہوگا تو ہمارے پاس اس x کی value جو ہے ہمیں 0 ہو گیا تو instantaneous displacement 0 آ جائے گا تو یہ x کی value 0 میں نے اس relation پر کر دی ہمارے پاس آ جائے گا v is equal to omega ویسے ہی x0 square minus x کی جگہ پر 0 پر دیا تو یہ x0 square کا square root یہ square root square کے ساتھ cancel ہو جائے گا ہمارے پاس آ جائے گا omega x0 اس کے بعد extreme position ہے جب TMS mean سے extreme پر جاتا ہے تو maximum displacement cover کرلیتا ہے یعنی کہ اس particle کا instantaneous displacement اس کے amplitude equal ہو جاتا ہے تو add extreme position کیا ہوگا ہمارے پاس ہوگا x is equal to x1 یہ والی جو condition ہے یہ اس میں توجہ کر دی تو v یہ والا is equal to omega ویسے ہی x0 square بھی ویسے ہی اور x is equal to x0 ہم نے رکھا ہے تو میں نے x کی جگہ پر اس x کی جگہ پر بھی x0 پر کر دیا ساتھ میں وہ square آ گیا اب یہ اور یہ cancer ہو جائیں گے تو یہ ہمارے پاس 0 ہو جائے گا تو x2 position پر اس mass m کی velocity آ جائے گی 0 یہاں سے ہم result یہ نکالتے ہیں کہ جب یہ mass a position یعنی mean position پر ہوگا تو اس کی velocity جو ہے وہ maximum ہوگی یہ relation ہمیں بتا رہا ہے اور جب یہ mass اس extreme position پر ہوگا یا اس extreme position پر ہوگا اس کی velocity جو ہے وہ 0 ہوگی اور یہ ہی ہوتا ہے جب یہ mass vibrate کرتا ہے تو یہ اس کی mean position ہوتی ہے یہ mean سے extreme پر جاتا ہے یہاں پر اس کی velocity جو ہے یعنی kinetic energy جو ہے وہ 0 ہو جاتی ہے اسی وجہ سے یہ پھر واپس آتا ہے پھر واپس آ کے ادھر کو چلا جاتا ہے اب جس وقت یہ ادھر آتا ہے نہ واپس تو یہاں پہ اس کی velocity maximum ہوتی ہے یہاں سے پھر یہ ادھر کو جاتا ہے یہاں اس کی velocity پھر 0 ہوتی ہے پھر یہاں سے یہ واپس ادھر آتا ہے اس طرح سے یہ mass b اور c positions کے درمیان اے پوزیشن کے اباوت اپنی mission کو repeat کرتا رہتا ہے موسیقی